چونکہ والدی قدر اکی جانے بیٹھا ریندہ جڑا چوباریاں ہوتے ایک استاد شگرد ہزاراں بیٹھے ریندے نے علم دے لاریاں ہوتے سبق سکھ پتنگاں تو چاہت دا ساردے تو شماندے لشکارے ہوتے قدوسی اونا نو جنت لاب دی قدوسی اونا نو جنت لاب دی عمل کرتے نے جو نبی دے اشاریاں ہوتے ہم میں خطاب کے لئے دعوت سکھنیتا ہوں ہمارے اس علاقہ کا افتا ہوا خطیب خطیب نوجوان میرا محترم بھائی تشلاتے ہیں جناب حافظ محمد علی مین محمدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الواحد الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید لیکاب اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَكَدْ اِهْتَدَوْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا مَرَّ آنِي أَوْرَآ مَرَّ آنِي صدق اللہ العظیم میں اپنی تقریر کا آغاز اس رب کی حمد و سنہ سے کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہوں نے اس دنیا کائنات میں آ کر انسانیت کے ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا مختصر حمد و سنہ کے بعد حضرات صحابی کسے کہتے ہیں مَلَّكِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ جس شخص نے محبوب علیہ السلام کی زیارت ایمان کی حالت میں کی اور ایمان کی حالت میں ہی فوت ہو گیا اسے صحابی کہا جاتا ہے جس کے لئے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا لَا تَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا مَرَّ آنِي عَوْرَ آمَرَّ آنِي آگ اس شخص کو نہیں چھو سکتی جس نے محبوب علیہ السلام کے چہرے پر نور کی زیارت کی ہو اور آگ اس شخص کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے ان شخصیات کی زیارت کی ہو جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی زیارت کی ہو اس کا مطلب ہے آگ ان چہروں کو نہیں چھو سکتی جس نے سیدنا صدی کے اکبر کی زیارت کی ہو حضرات جس چیز کی نسبت محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہو وہ چیز بھی اعلیٰ ہے اسی طرح جس طرح حضور اللہ ہے جس شہر میں محبوب علیہ السلام کی ولادت ہوئی کائنات کا کوئی شہر بندہ یمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات کا کوئی چہرہ محبوب علیہ السلام کے چہرے کی رہنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا کائنات کی کوئی آنکھ مازاغل بسر وما تغاولی نکاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کائنات کی کوئی ظلف واللیل کی ظلفوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی کائنات کا کوئی سینہ علم نشرہ کے سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم یہ بات کہنے میں علاوہ جھل بصیرت حق بجانب ہے کہ جس طرح حضور اللہ ہے جس طرح آپ کا مکہ آلہ ہے جس طرح آپ کا مدینہ آلہ ہے جس طرح آپ کا وجود آلہ ہے جس طرح آپ کا گفتگو کرنا آلہ ہے اسی طرح آپ کی صحبت آلہ آپ کی رفاقت آلہ آپ کا کرنا آلہ آپ کا وقت آلہ اور وہ لوگ آلہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی اپنی آنکھوں کے ساتھ زیارت کی تھی لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہتان بانتے ہیں ان کی عزت نعلان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بتائیے تو صحیح نہ کہ سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر بتائیے تو صحیح نہ کہ سیدہ سمیہ کے دو ٹکڑے کیسے کر دیے گئے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بلال تبتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کر آہد آہد کا نعرہ کیسے لگاتے رہے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر اپنے بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو اپنی بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر اس انداز کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی عزت پر اپنا تن مندن قربان کیسے کر دیا اور سن لیجئے اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر اس کائنات کے اندر کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا وہ تاریخ کی بات کرتا ہے کہتا ہے تاریخ میں یوں آیا تاریخ میں فلان صحابی نے یوں کیا میں کہتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کی تاریخ کرتی ہے میں اس تاریخ کو سینے سے لگاتا ہوں اگر یہ تاریخ میرے نبی کے یاروں کو نہیں مانتی اگر یہ تاریخ سیدنا صدیقِ اکبر کو نہیں مانتی میں ایسی تاریخ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ایرادہ رکھتا ہوں اگر یہ تاریخ سیدنا صدیقِ اکبر کو نہیں مانتی میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا صدیقِ اکبر کو نہ مانے میں نہیں مانتا ایسی تاریخ کو جو سیدنا فاروق اعظم کو نا مانے اور سن لیجئے اگر یہ چوک چرستوں میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر یہ چوک چرستے میں چھوریاں مارتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اس ملک پاکستان کے اندر ایسائی بھی رہتا ہے ہمیں ایسائی کی عبادت پہ کوئی اتراز نہیں اس ملک پاکستان کے اندر سکھ بھی رہتا ہے ہمیں سکھ کی عبادت پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے صحابہ کو گالی دے تو سن لیجئے اہلِ حدیث کے اجامباز سب کچھ برداشت تو کر سکتے ہیں کٹ تو سکتے ہیں مار تو سکتے ہیں لیکن صحابہ کی عظمت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ارے تم گالیاں دیتے ہو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا ارے تم گالیاں دیتے ہو ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرا کرتے ہیں ارے تم گالیاں دیتے ہو ان صحابہ اکرام کو جن کی راتیں مسلح پہ کھڑے ہو کر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی ہیں یقین مانیے میرے نبی کے یاروں کی تعریف تو قائنات کا پروردگار بھی کرتا ہے اور کون میرے نبی کے یار ہے اولائی کا ہم المفلحون صحابہ اولائی کا ہم الفائزون صحابہ اولائی کا ہم المؤمنون حقہ صحابہ اولائی کا ہم الراشدون صحابہ التائبون صحابہ العابدون صحابہ الراکعون صحابہ آل العامرون بالمعروف صحابہ وَنَّا هُونَا نِلْمُنْكَرْ صحابہ ارے تم گالیاں دیتے ہو صحابہ اکرام کو جن کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا لا تمس نار مسلمان مر آنی او رعا مر آنی آگ اس شخص کو نہیں چھو سکتی جس نے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی ہو اور اس شخص کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے ان چہروں کی زیارت کی ہو جس نے محبوب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی اور جب وہ ہے ہی جنتی تو اہلِ حدیث ان کا دفاع کرتے رہیں گے آخر میں میں بس اتنا کہوں گا او دشمنِ صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابدار صحابہ کا یہ تابدار صحابہ کا والسلام علیکم ورحمت